موسیقی تاریخ پر تاریخ ایک اور تاریخ ایودھیا ویوات سلچانے کے لیے تین سدسیوں کے مدہستہ کمیڈی کو سپریم کورٹ نے پندرہ اگست کی مولت دے دی ہم کو لگا ہے کہ اور وقت چاہیے تو وہ وقت انہوں نے کورٹ سے مانگا ہے اور اس میں کسی پارٹی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہونا چاہیے اور خاص کر ہم لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ہمیں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے بہت اچھی بات ہوگی اگر میڈیشن سے ریلٹ نکل آتا ہے تو اسے بڑی اچھی بات نہیں ہو سکتا تو اب کیس میں کیا ہوگا سر ریپورٹ آنے کے بعد ہی کیس میں کیا ہوگا آگے وہ ماننی نہیں آلے اس پر آگے کی فیصلہ دے دو مہینے پہلے سپریم کورٹ نے باتچیت سے ایودھہ ویواد کے لیے تین صدر سے مدیستہ کمیٹی کا گٹھن کیا تھا سپریم کورٹ کے ریٹائر جج جسٹس ایف ایم کلیف اللہ ادھاتمی گروہ شریشری روی شنکر اور ورشت وکیل شریرام پاچو کی پینل نے سیل بند لفافے میں اپنی ریپورٹ دے کر مدیستہ کے لیے زیادہ سمیں کی مانگ کی تھی راملالہ ویراجمان کے وکیل نے یہ کہہ کر مدیستہ سمیتی کو محلت دیے جانے کا ویروت کیا کہ پہلے ہی اس ماملے کی سنوائی میں کافی دیری ہو چکی لیکن ماملے کی سنوائی کر رہی پانچ صدر سے بینچ نے مدیستہ کمیٹی کی مانگ مانگ لی چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے کہا کہ اگر نتیجے کو لے کر مدیستہ آشاوان ہے اور پندرہ آگستہ کا وقت مانگ رہے ہیں تو دینے میں کیا حرصت ماملہ کئی سالوں سے لمبت ہے اس لیے اور سمیں کیوں نہ دے مدیستہ پینل کو محلت چاہیے تھی سپریم کورٹ نے ان محلت منظور کر لی یہ الگ بات ہے کہ راملالہ ویراجمان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اتنی محلت دینا ٹھیک نہیں ہے جون میں مدیستہ کمیٹی کی میٹنگ ہونی ہے کورٹ چاہے تو جولائی میں اس ماملے کی سنوائی کو آگے بڑھا سکتا ہے لیکن کورٹ نے ان کی اس ماملے کو نامنظور کر دیا درکینار کر دیا اور اب اگلی سنوائی پندرہ گست کے بعد ہی ہوگی یعنی ماملہ پندرہ گست تک تو ایک بار پھر ٹل گیا انیشہ ماتھور کے ساتھ سنجے شرما دلی آج تک